اسلام علیکم ایم بری را زیمل ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کوکونٹ یا ناریل کا استعمال ہمیں کن کن بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے کوکونٹ یا ناریل کے بے شمار بینیفٹس اور اگر پریگننسی کی دوران کوکونٹ یا ناریل کا استعمال کیا جائے تو ہمیں کیا کیا بینیفٹس دیتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ناریل ایک بہت اہم اور ایک بہت لذیذ پھل ہے اس کا استعمال کم سے کم لازمی اپنے لائف کے اندر کریں کیونکہ ایک بیلس لائف کا پارٹ ہے ایک ہر طرح کا پارٹ آپ کے ڈائیٹ پلین میں شامل ہونا چاہیے جس کے اندر بہت سارے نیوٹرنز ہیں جو آپ کو بہت سارے ہرث بینیفٹس پراہم کرتے ہیں ناریل ایلا پاک کا ایک بہت بہترین اور بہت لذیذ توفہ ہے کیونکہ ہمارے جو ایشن کنٹریز ہیں ان میں ناریل کافی اچھا پایا جاتا ہے اور بہت سارے ملک اس کو بہت اچھا استعمال بھی کرتے ہیں بٹ انفورچنیٹلی پاکستان کے اندر سوائے ایک دو سٹیز کے علاوہ باقی ناریل کا انٹیک کچھ خاص نہیں ہوتا ہمارے لائف سٹائل کے اندر ہم لوگ ڈیلی بیسز کے اوپر ناریل کو نہیں لے رہے ہوتے جس کی وجہ سے بہت سارے نیوٹرنز جو ہمیں ناریل کی ثرو ملنے ہیں ان کا انٹیک نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے ویٹامنز اور منرلز سے محروم رہ جاتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ناریل کے فوائد کیا ہے اس کا انٹیک کیوں کر ضروری ہے تو آپ اس کو ڈیلی بیسز پر نہیں تو ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ یہ ایک دفعہ تو ضرور لیں اور ناریل اگر بہت زیادہ انٹیک کر رہے ہیں اس کا سائیڈ افکٹ کیا ہے اس کو بھی آج ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو سب سے پہلے ہم ناریل کے بینیفٹس پر بات کر لیتے ہیں اگر ناریل کے بینیفٹس پر بات کریں تو اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں اللہ پاک نے بے شمار فائدے رکھی ہوئے ہیں ناریل میں جس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آپ کے وزن کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے بڑا ہوا پیٹ کم کرتا ہے آپ کے ویٹ کو منٹین کرتا ہے آپ کے جو میٹابولیزم ہیں ان کو فاسٹ کرتا ہے ناریل کا استعمال آپ کے جسم کے بیٹ کلیسٹرول کو کم کر کے آپ کے ہیلتی کلیسٹرول کو منٹین کرتا ہے اور آپ کے ویٹ کو گرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہائی پوٹنسیو ہیں تو آپ کو ناریل کا انٹیک لازمی کرنا چاہیے کیونکہ ناریل کے اندر ایسی نیوٹرنز اور منرلز ہوتے ہیں جو آپ کے ہائی پوٹنسیو یعنی آپ کے ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول کو منٹین کرتا ہے اور اس کو لوور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو ناریل میں مگنیزیم پائے جاتا ہے جو کہ دل کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں مگنیزیم اور ایسی منرلز پائے جاتے ہیں جو آپ کے ہڈیوں کے سٹرکچر کو مضبوط کرتے ہیں جو کہ سپیشلی فیمیلز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کا انٹیک لازمی ہفتے میں دو سے تین بار کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اوور ہیلتھ کے لیے بھی بہت بینیفیٹس رکھتا ہے یعنی داندوں کو مضبوط کرتا ہے بینائی کو مضبوط کرتا ہے داندوں کو گڑا لگنے سے بچاتا ہے قوت مدافت کو تیز کرتا ہے ہر طرح کی ہونے والی الرجی کو کنٹرول کرتا ہے ناریل کا استعمال قوت مدافت کو حیران کن طور پر تیز کرتا ہے گرکان میں مفید ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ناریل کا یہ بھی ہے جو آپ کی کٹنیز میں سٹون بن جاتے ہیں ان کو توڑنے میں مدد دیتا ہے آپ کے لیور کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے پریگننسی کے دوران اس کا استعمال ریگولر کی اجید ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو پریگنٹ خواتین ناریل کا انٹیک کرتی ہیں اور اس کا پانی پیتی ہیں ان کا بچہ بہت خوبصورت پیدا ہوتا ہے کوکونٹ وارٹر لینے سے آپ ڈی ہائیڈریٹ سے بچ جاتی ہیں جیسا کہ ناریل، مینرلز اور ویٹامنز کا ایک کمپیکٹ سپلائی ہے اس کے اندر ویٹامن ای بہت مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ سکین، بالوں اور نیلز کے لیے بہت اہم ہے تو دیفینیٹلی اگر آپ پریگننسی میں اس کا یوز کر رہی ہیں تو بچہ جو کہ ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کے بھی نیل، سکین اور بالوں میں ایمپرویمنٹ آئے گی ارلی پریگننسی میں جو کانسٹیبیشن، نوزیا، الٹی مطلی کے پرابلمز ہوتے ہیں اگر آپ ناریل ایٹسیلف یوز کر رہی ہیں تو وہ اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اسی طرح اگر ہم اس کے بینیفٹ کے ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو جس طرح یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اگر آپ بہت زیادہ ناریل کا انٹیک کرتے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو لو بھی کر دے گا اور آپ کو لو بی پی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کم سے کم دو سے تین سلائس انٹیک کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ انٹیک ضروری نہیں کیونکہ منرلز ہیں جو باڈی کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو مسلز کریمز بھی دے سکتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ